بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس پیتھولوجیکل کنڈیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کارڈیو نیگلی کارڈیو نیگلی اکثر کلینکس پہ ایسی پریکٹیشنر ایسی پیزیشن ہمیں اس پیتھولوجیکل کنڈیشن سے بھی راستہ پڑتا ہے بسکلی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے کارڈ اور میگلی کارڈ اور میگلی وہ بسکلی میڈیکل ٹرنالوجی میں کسی بھی پریفکس اور سوفکس کو آپس میں جوین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کارڈ کا مطلب ہارٹ اور میگلی پیتھولوجی میں جہاں پر بھی ایسی سوفکس آئے گی میگلی کے مطلب ہے ایر ریگولر انکریز ایب نارمل انکریز ایر ریگولر یا ایب نارملی کسی بھی باڈی کے سٹرکچر باڈی کے آرگن کا انکریز کر جانا یعنی کسی بھی آرگن کا نارمل گروت کے بعد ایر ریگولر ایب نارمل انکریز ان سائز اس کے لیے سوفکس میگلی استعمال ہوتی ہے اب یہاں پر ہے کارڈیو میگلی we can simply say that it is increase in heart increase in heart یہ سوفکس باقی ٹرمز کے ساتھ بھی آتی ہے مثلا ہپیٹو میگلی ہپیٹو میگلی وہاں پر ہوگا increase in the liver ہپیٹو is used for liver میگلی increase سپلینو میگلی increase in the سپلین اب اس کی کارڈیو میگلی اگر ہم پراپر definition کریں it is irregular اور abnormal increase in the size of heart انسانی ہارٹ کے size کا abnormally irregularly بڑھ جانا increase ہو جانا یہ کہلاتا ہے کارڈیو میگلی کارڈیو میگلی increase کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا normal structure کا پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہارٹ ہمارا جو mid line of the body ہے sternum جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو breast bone بھی کہتے ہیں یا sternum اس کی left side پہ situate کر رہا ہوتا ہے اور ایک normal heart کا سائز پہلے ہمیں normal heart کا پتہ ہوگا تو ہم abnormal کو detect کر پائیں گے ایک physiologically normal heart کا size 12 centimeter into 8.5 centimeter into 6 centimeter 12 8.5 6 یعنی 12 سینٹی میٹر ہارٹ کی length 8.5 اس کی width اور 6 سینٹی میٹر ہارٹ کا thickness شمار ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسے کہا سکتے ہیں 12 into 8.5 into 6 سینٹی میٹر this is the normal size of human heart اب human heart کا وزن کتنا ہوتا ہے میل میں تقریبا 280 to 340 گرام 280 سے 340 گرام تک میل میں اس کا ویٹ ہوتا ہے اور 230 to 280 گرام سی میل میں اس کا ویٹ ہوتا ہے 280 to 340 گرام میل میں اور 230 to 280 گرام سی میل میں اس کا وزن ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے یہاں پہ دو ٹرمز اور بھی ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے اکثر ایکو کارڈیو گرافی کی ریپورٹ ہمارے پاس آتی ہیں تو جب بھی وہ ریپورٹ ہمارے پاس آتی ہے اس پہ ایک ٹرم لکھی ہوتی ہے ایک لفظ لکھا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لیوو کارڈیا لیوو کارڈیا لیوو کارڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ نارملی لیفٹ سائیڈ پہ سیچوئیٹ کر رہا ہے یعنی سٹرنم کے لیفٹ سائیڈ پہ سیچوئیٹ کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں لیوو کارڈیا اس کنڈیشن کو ان آٹومی میں ان آٹومی کلی جس کنڈیشن اس کال نارمل فیجالوجی میں جو ہارٹ کی سیچوئیشن ہے وہ ہوتی ہے لیوو کارڈیا لیو کا مطلب ہے لیفٹ اس کے مدھے مقابل ایک لفظ کبھی کبھی ہمیں ملتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیکسٹرو کارڈیا ڈیکسٹرو کارڈیا ڈیکسٹرو ڈیکسٹرو کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اگر کسی شخص کا دل ہارٹ رائٹ سائٹ پہ لوکیٹ کر رہا ہو رائٹ سائٹ پہ سیچوئیٹ کر رہا ہو دین ایٹ اس کارڈ ڈیکسٹرو کارڈیا لیوو کارڈیا اور ڈیکسٹرو کارڈیا ایکو کارڈی گرافی رپورٹ میں سب سے پہلے کارڈیالوجسٹ یہ لفظ جوز کرتے ہیں کہ یہ لیوو کارڈیا ہے جا ڈیکسٹرو کارڈیا ہے اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتے ہیں سائٹ سولائٹس کے تھورکس اور اپڈامن کے سٹرکچرز کا اپنی نارمل جگہ پر ہونا اسے کہتے ہیں سائٹ سولائٹس سائٹ سولائٹس اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائٹ کے سٹرکچر لیفٹ پہ آجاتے ہیں اور لیفٹ کے سٹرکچر ریورس ہو جاتا ہے جس کو ہم انورس کہتے ہیں دیکسٹرو کارڈیا لیوو کارڈیا ہارٹ کا سائز اور ہارٹ کا ویٹ اب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر یہ نارمل سے انکریز کرے گا تو ہم اسی کہیں گے کارڈیو میگلی چونکہ ڈاکٹر سبان ہارٹ میں بہت سارے سٹرکچر پہ جاتے ہیں ایکچولی ہارٹ کا سائز بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی سٹرکچر کا سائز بڑھ گیا ہو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہارٹ کے چار چمبر ہیں رائٹ ایٹریم رائٹ لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل چار کو ہارٹ کے چمبر ہو گئے اس کے لابہ چار ویلوز ہو گئے ٹرائی کسپیڈ بائی کسپیڈ ایورٹک ویلوز پلمونری ویلوز تین ہارٹ کی لیئرز ہو گئی پیری کارڈیم مایو کارڈیم انڈو کارڈیم باقی ہارٹ کی ویسلز ہو گئی کارڈری آرٹری جیسے آر سی ای رائٹ کارڈری آرٹری لیفٹ کارڈری آرٹری لیفٹ دیسینڈنگ انٹیریر آرٹری تو یہ تمام اس کا سٹرکچرز ہوتا ہے اب اگر اس کسی ایک چمبر میں کا سائز بڑھ جائے رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹریکل یا کسی ایک چمبر کا سائز بڑھ جائے اس کے لیے لفظ کیا جاتا ہے ہائپر ٹرافی آئیپر ٹرافی جو پیثالوجی میں ایٹرافی کے لفظ کیا جاتا ہے ہائپر ٹرافی ہائپر ٹرافی بیسکلی کہتے ہیں کہ انکریز ان سائز آف سٹرکچر بارڈی کے کسی بھی سٹرکچر کے سائز کا بڑھ جانا اس کی جو ہوتے ہیں ان کے سائز کے بڑھنے سے اس آرگن یا اس سٹرکچر کا سائز بڑھ جائے اس کے لیے لفظ ہائپر ٹرافی جوز کی جاتی ہے بعض اوقات ان میں سے کسی بھی سٹرکچر کی ہائپر ٹرافی ہوتی ہے ہارٹ کی کارڈیو میگیلی ہارٹ کا جو سائز ہے اگر اس کی کسی سٹرکچر کی ہائپر ٹرافی ہو جائے لیسے تو ہمیں کسی بھی چمبر کی ہائپر ٹرافی مل سکتی ہے لیکن بالخصوص اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو کرونک ہارٹ پیشنٹ ہیں یا بلڈ پیشنٹ ان میں ایک ایبریویشن آ رہی ہوتی ہے ایل وی ایچ اکثر ایل وی ایچ لیفٹ وینٹریکیولر ہائپر ٹرافی لیفٹ وینٹریکیولر ہائپر ٹرافی ایل وی ایچ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کارڈیو میگیلی کی مثلا ایک فیزیالوجیکل ہائپر ٹرافی ہوتی ہے جیسے ایتھلیٹس میں باز اوقات ہو جاتی ہے اوور یوز کی وجہ سے ہو جاتی ہے بعض اوقات جیسے ہائی بلیڈ پریشر میں مسلسل ریزد ہونے کی وجہ سے بھی ہائپر ٹرافی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کارڈیو میوپیتھی اور بہت سارے ہارٹس کے جیس میں آرٹیریو سیکروسس بھی ہو سکتی ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہارٹ کا سائز انکریز ہو سکتا ہے یا اس کی چیمبر کی ہائپر ٹرافی ہو سکتی ہے بعض جگوں پر ہمیں آر وی ایچ مل تی ہے ہائپر ٹرافی ہام طور پر ان دو چیمبر کی ہائپر ٹرافی زیادہ ہوتی تو یہ بھی ہائپر ٹرافی کا شکار ہو جاتا ہے اس میں سائن ان سمٹمز کیا آتے ہیں سائن ان سمٹمز جس میں آتے ہیں کہ پیشنٹ فٹیغ محسوس کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو سائن ان سمٹمز کارڈیو میں آئے گا وہ سو بی شارٹنیس آف بریتھ سو بی شارٹنیس آف بریتھ جس کو کہتے ہیں ڈس نیا جنی تنگی تنفس یا جس کو ہم ایس او بی کہتے ہیں شارٹنیس آف بریتھ اس کے علاوہ اس کو فٹیغ ہوگی تھوڑا سا ور کرنے کے بعد تھگ جائے گا کیونکہ جتنا ہارٹ کا سائز ان کریز کرتا چلا جائے گا اتنی اس کے ٹیشیوز کو پرفیجن اور اکسیجن سپلائی کمزور ہوتی ہے ٹیشیوز ہیپوکسیا کا شکار ہونا شروع جاتے ہیں ہیپوکسیا ہیپوکسیا ہوگا اس میں جیسے پیشنٹ آپ کو ویک محسوس کرتا ہے بالخصوص جب وہ تھوڑی سی ایکزرجن میں جائے گا لیبر میں جائے گا تھوڑا سا کام کرے گا مثلا دن حتا کہ سیڑھیاں بھی چڑھتا ہے تو اس کا جو سائز ہے سانس ہے وہ پھول جاتا ہے کھوڑا سب بھی ایکزرجن کرتا ہے سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اس کا سانس پھول شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹیشیوز کو پراپر اکسیجن سپلائی نہیں ہو رہی جو لو بلیڈ سرکولیشن کارڈیو میگیلی کی جو ڈیاغنوس ہے ڈیاغنوس وہ مختلف ٹیسٹ ہو سکتی ہے لیکن جو اس کا سب سے ابتدائی اور پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں اکثر انسیڈنٹلی بھی یہ ڈیاغنوس ہو جاتا ہے وہ ہے سی ایکس آر چیسٹ ایکس ری سی چیسٹ ایکس ری بہت اوقات لوگ لوگ کسی پلمانالوجی کے لیے ایکس ری کرواتے ہیں مثلا لنگز ڈیزیز کے لیے ٹی بی کے لیے نیمونیا کے لیے جیسے آج چلی کوویڈ نائنٹین کے لیے چیسٹ ایکس ری یا سی ٹی چیسٹ ہو رہا ہے تو وہاں انسیڈنٹلی یہ ڈیکنوز ہو جاتا ہے کہ اس کے ہارٹ کا سائز بھی زیادہ ہے کیونکہ ایکس ری میں ہارٹ کا شیڈو آ رہا ہوتا اسے کہتے ہیں کارڈی ایک شیڈو کارڈی شیڈو یا ہارٹ شیڈو وہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے میں بھی یہاں کوش کرتا ہوں کہ شیئر کر دوں جس میں آپ نے اکثر دیکھ ہوگا اس میں ہمارے پاس یہ آ رہا ہوتا ہے یہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سری ایک پیشنٹ کا اس میں یہ ہارٹ شیڈو آ رہا ہوتا ہے اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں چونکہ ہمارا ہارٹ اس کا اکس لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے اس لیے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا م ل ڈی م ل ڈی جب کو نظر آ رہا ہوں گا م ل ڈی ج م ل ڈی اس کو کہتے ہیں میڈ لیفٹ ایم ایل ڈی میڈ لیفٹ ڈائیمیٹر میڈ لیفٹ ڈائیمیٹر ایم ایل ڈی ایک ہوتا ہے ایم آر ڈی میڈ رائٹ ڈائیمیٹر میڈ رائٹ ڈائیمیٹر اور ایک آئی ڈی یعنی کمپلیٹ ڈائیمیٹر اس میں ہم آہ ایم ڈی پلس ایم آر ڈی 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 اس کو کہتے ہیں سی ٹی آر سی ٹی آر کارڈی تھوریسک ریشو سی ٹی آر کارڈی تھوریسک ریشو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہارٹ کے سائز کو جب ہم ڈی وائیڈ کرتے ہیں ٹوٹل تھوریس کی ویڈ پر یہ جو گرین لائن آپ کو آئی ڈی شو رہی ہے یہ پورے تھوریسک کا ڈائی میٹر ہے پورے تھوریسک اور یہ ہے کہ ہارٹ لیفٹ سائیڈ میں کہا تک کتنے اس کا سائز ہے اور یہ ہے ایم آر ڈی کہ ہارٹ رائٹ سائیڈ پہ کتنا گیا ہو ہے تو اس میں اس کی جو ریشو نکلتی ہے سی ٹی آر کی وہ لیس دن فیفٹی پرسنٹ ہونی چاہیے لیس دن فیفٹی پرسنٹ یعنی پوائنٹ فائیو زیرو پوائنٹ فور زیرو ٹو پوائنٹ فائیو زیرو فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ عام طور پر نارمل سی ٹی آر ہوتا ہے نارمل شخص کا جو سی ٹی آر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آہ پوٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ٹین سینٹی میٹر ٹین سینٹی میٹر اور تیرہ تین سینٹی میٹر اسے ہم کیاتے ہیں دونوں کو پلس کریں گے ٹین اور ٹھیک کو تجھے بن جاتا ہے تھرٹین آر پلس ایل اس کو پھر ٹوٹل ویڈز پر ڈیوائیڈ کریں گے ٹوئنٹی ایٹ پر تجھے اس کی جو ریشو آنی چاہیے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم آنی چاہیے تو یہاں آپ سمجھ آگئے کہ ہم اس کی سی ٹی آر نکالتے ہیں جو چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے اس میں یاد رکھنے کے لیے سی ٹی آر کارڈیو تھوریسک ریشو کارڈیو تھوریسک ریشو وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم آنی چاہیے فار ایگزمپل سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص کا ایم ایل دی یعنی لیفٹ سائیڈ پہ ہارٹ کا ڈائیمیٹر آ رہا ہے ایٹ رائٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے فور جو کہ عام طور پر لیفٹ سائیڈ پہ ٹو تھاڈ آتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ون تھا تو یہ ٹوٹل آ جائے گا ٹویل ٹوٹل ویڈھ ہے ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور اب اس کو جب انٹو ہنڈرڈ کریں گے تو یہ تقریباً ایکزیکٹ فیفٹی پرسنٹ آ رہا ہے تو یہ ہم نے یاد رکھ رہا ہے کہ سی ٹی آر کی جو ریشو ہے وہ فورٹی ٹو سیفٹی پرسنٹ کے درمیان آنی چاہیے باقی اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ سمپل اکثر اوقات ہمیں ایکس رے دیکھنا پڑتا ہے تو ایکس رے سے ہمیں تھوڑا سا اس کے ایڈیا ہونا چاہیے کہ ایکس رے میں ہارٹ شیڈو کو دیکھ کر کیسے آپ کارڈیو میگیلی کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے لفظ زیاد رکھنا ہے سی ٹی آر کارڈیو کارڈیو تھوریسک ریشو ہارٹ کا ٹوٹل ڈائی میٹر یعنی لیفٹ اور رائٹ ڈیویڈڈ بائی ٹوٹل تھوریسک ڈائی میٹر یعنی لیفٹ پلس رائٹ ڈیویڈڈ بائی ٹی ٹوٹل تھوریسک اس کو جب ہم ڈیویڈ کر کے انٹو ہنڈڈڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سی ٹی آر ڈیویڈ بی فورٹی ٹو سیفٹی پرسنٹ اگر ہم سیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ریشو آ رہی ہے ہارٹ کی تو یعنی ہارٹ کا جو شیڈو ہے وہ ٹوٹل تھوریسک کا میکسیمم فیفٹی پرسنٹ ایری آکوپائی کرے گا ٹوٹل تھوریسک کا شیڈو میکسیمم اس کو کتنا آکوپائی کرنے چاہیے فیفٹی پرسنٹ شیڈو پاکوپائی کرنے چاہیے اب اگر ہم اس کی منیجمنٹ پہ جائیں گے تو منیجمنٹ میں الیوپیتھک موڈ آف سسٹم میں اس کی اپنی منیجمنٹ ہے مختلف میڈیکیشنز کی جاتی ہیں مختلف چیزیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیپیتھک ایک فولیسٹک اپروچ ہومیپیتھی ایک فولیسٹک اپروچ ہومیپیتھی نے ایک ایک کیس کو انڈویجوالائز کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر ہنیمن نے اپنے نیازم نمبر فائیو میں ایک بڑا بہترین لفظ لکھا ہے اگر آپ پڑھیں اورگینن آف میڈیسن ڈاکٹر سربان اس میں انہوں نے ایفوریزم نمبر فائیو میں لکھا ہے پورٹ ریٹ آف دا ڈیزیز پورٹریٹ آف دا ڈیزیز ڈیزیز کا پورٹریٹ بنانا چاہیے ایک ڈاکٹر کو پورٹریٹ کو درجہ ہے کہ جیسے مصور کسی شخص کو سامنے بٹھا کر اس کی پوری تصویر بنا لیتا ہے ہمیں پیشنٹ کو سامنے بٹھا کر اس کی میڈیکلی پورا پورٹریٹ بنانا پڑے گا اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے کیا اس کا کانسٹیٹوشن ہے کیا اس کی ہسٹری ہے کیا اس کی سینسیشن ہے پھر موجودہ ڈیزیز کا سب سے گہرہ روٹ کاز کیا آ رہا ہے تو فار اگزمپل اگر جسٹ رائٹ سائیڈ کی ہیپرٹرافی ہو رہی ہو ہارٹ کے رائٹ سائیڈ کی رائٹ سائیڈ ہیپرٹرافی جیسے میں نے بتایا رائٹ ایٹریم کی رائٹ وینٹری کل کی تو ریپریٹری کی مطابق فاس فورس مین میڈیسن آ رہی ہے ریپریٹریز کی مطابق سینسیس ریپریٹریز مورفی ریپریٹریز بورک ریپریٹریز ان کو اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو رائٹ سائیڈ میں ٹاپ گریڈ ریمیڈی آ رہی ہے فاس فورس اسی طریقے سے اگر لیفٹ سائیڈ ہیپرٹرافی ہے جیسے میں نے کہا تھا لی دی ایچ اس کے لیے ڈیجیٹیلس اس کے لیے ڈیجیٹیلس بہترین ریمیڈی آ رہی ہے اگر لیفٹ سائیڈ ہیپرٹرافی ہے اور ساتھ آرٹیریو سیکلروسس آ رہا ہے یعنی آرٹریز تھک ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے عام طرح پر لوگوں کا آرٹیریو سیکلروسس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو بھی ڈیجیٹیلس ہے اس کے علاوہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ایتھلیٹس ایتھلیٹس کے سارے مسلس کی ہیپرٹرافی ہوتی ہے لیکن باقی مسلس کی ہیپرٹرافی فیزیالوجیکلی ہے اس میں اگر ہیپرٹرافی آ جائے تو یہ کتھولوجیکلی ٹریٹ ہوگی کیونکہ وائٹل آرگن ہے وائٹل آرگن کا اگر سائز نارمل سے بڑھ جائے ایر ریگولر گروہ ہو جائے وائٹل آرگن میں تو یہ بہت بڑا ٹرابلم کر سکتی ہے اگر آپ کو ہسٹری میں یہ مل جائے کہ یہ شخص کھلاڑی رہا ہے پلیئر رہا ہے ریسلنگ کرتا تھا یا ایتھلیٹ تھا تو اس کے لیے ریس ٹاکس ریس ٹاکس ریس ٹاکسی کو ڈینڈرون ٹاپ گریڈ ریمیڈی ہے اگر کارڈیو میگلی کے بیس میں ایتھلیٹس آ رہا ہے پلیئر آ رہا ہے آور جوز میں اس کے مسلز گئے ہیں اس کے لیے ریس ٹاکس اسی طریقے سے اگر چھوٹے بچے کا کنجینیٹل کارڈیو میگلی عام طرح پر ہوتی ہے بچوں میں ہارٹ کا سائز بڑھ گیا تو وہاں پر کاسٹیکم بہترین کاسٹیکم چلڈرن پیڈیٹرکس برات بچوں میں عام طرح پر وہاں پر ہمیں کنجینیٹل کارڈیو میگلی یا کنجینیٹل ہائپرٹرافی ملتی ہے اگر ڈرنکرز میں شراب نوشی کرنے والا لوگوں میں کارڈیو میگلی آ جائے تو اس کے لیے کریٹیگس بہترین ہے کریٹیگس جیسے میں نے کہا جب تو ہمیں پیچھے کہ ایک ہولیسٹک اپروچ ہے یہ تو چاند ایگزمپل تھیں ریپریٹری کو آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کاز پر میڈیسنز چینج ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا سا ایک جنرل جو عام طرح پر ہمیں زیادہ تر پیشنٹ ملتے ہیں یا تو رائٹ سائیڈیڈ ہیپرٹرافی کے ملتے ہیں یا لیفٹ سائیڈیڈ کے زیادہ ملتے ہیں اگر کسی کے بھی ہارٹ اووریوز میں گیا ہے جیسے اتھلیٹس ہیں ریسٹ آکس بچوں میں کوسٹیکم ڈرنکرز میں کریٹیگس اگر کارڈیو میگیلی کے ساتھ بہت زیادہ فیر آف ڈیتھ پایا جا رہا ہے جو اکثر ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ایکو نائٹ پہ جائیں گے یہ اس کی تھوڑی سی فولیسٹک اپروچ تھی مرحل میں بات کیلئے روگی جوگی کارڈیو میگیلی ایٹیز دا ار ریگولر اور ایب نارمل انکریز آف سائز آف ہارٹ پہلے ہمیں نارمل سائز کا پتہ ہم نے پڑا نارمل ویٹ کتنا ہوتا ہے ڈیکسٹرو کارڈیا کیا ہے لیوکارڈیا کیا ہے ہارٹ کے چار چیمبرز رائٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم رائٹ وینٹ لیفٹ وینٹ کسی ایک پورشن کا انکریز کر جانا جیسے میں نے کہا ہائپر ٹرافی اس کو ڈیاغنوس کیسے کریں گے ایکس رے میں آپ سی ٹی آر دیکھیں گے کارڈیو تھوریس سک ریشو آج کل دیگیٹیل ایکس شیڈو ایز انڈارج یا کارڈی ایک شیڈو نارمل سی ٹی آر اس کی نارمل ہے یا سی ٹی آر اس کا زیادہ ہے میکسیمم ٹوٹل تھوریکس کا فارٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ ہارٹ کو ہارٹ شیڈو کو اکوپائی کرنا چاہیے پھر ہم اس کی منیجمنٹ پر آتے ہیں جیسے میں نے کہا ہمیوپیتھ میں چونکہ خولیسٹک اپروچ ہے ایچ آہ روٹ کاز پر روٹ کاز پر ہم مجھنس کریں گے کانسٹیٹویشن پر پھر اس کی سینسیشن پر اس کی لوکیشن پر اس کو کہتے ہیں ٹوٹیلیٹی آف سمٹم جیسے میں نے کہا ڈاکٹر ہانیمن نے اپنے ایفوریزم نمبر فائیو میں لکھا ہے کہ ہمیوپیتھ کو ایک ٹرو پورٹریٹ آف ڈیزیز بنانا پڑے گا پورٹریٹ آف ڈیزیز اس کے سامنے جو پیشن بیٹھا ہے اس کا مکمل پورٹریٹ ذہن میں بنائے گا پھر وہ پورٹریٹ میچ کرے گا اپنی میڈیسن اس کے ساتھ پھر آجائے گا سنیلی آسنیلی بس کرنکہ تینگیو واسسلام